یہ ہے مودودی صاحب کی تفسیر پہلی جل صفحہ 288 ہے مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم پہلی جل صفحہ 288 اور ان کا حاشیہ 99 نمبر ہے حاشیہ 99 نمبر ہے انہی آیات پر حاشیہ سودخواری جس سوسائیٹی میں موجود ہوتی مودودی صاحب لکھتے ہیں سودخواری جس سوسائیٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سودخواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں سودھ لینے والوں میں حیرز تمہ بغل خود غردی چار اور سودھ دینے والوں میں نفرت غصہ بغل حسد اہد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کتن کچھ حصہ شامل صاحبہ کو شکست اس لئے ہوئی کہ وہ حیرز تمہ بغل خود غردی نفرت غصے بغض و حسد کے اندر مبتلا تو ان کی تو پھر اصلاح ہی نہیں ہوئی اللہ کیسے فرماتے واللہ اوزو فضلن علی المومنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سودخواری سے فریقین میں یہ اخلاقی اور صاف پیدا ہوتے ہیں ان کے بلکل برعکس انفاق ہی سبیل اللہ یہ دوسری قسم کے اچھے اور صاف پیدا کرتے ہیں تو وہ انفاق والے قوت تھے جو صحابت ہے تو تو برائی میں مبتلا ہوئے پھر وہ اچھے اور صاف والے معاذ اللہ ان کے نظرین مشرقین ہوں گے اہا اس قسم کی باتیں مولانا کرتے رہتے ہیں اس تفسیر کہ صفح چھے پر یہ لکھتے ہیں میں نے اس کتاب میں ترجمے کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے اللہ آزاد ترجمے کی کیا ضرورت مزاج اس قسم کا ہے کہ موقع بموقع صحابے کرام پر خطرناک قسم کا اٹیک کر دے یہ تفہیمات ہے اور صفحہ سینطالیس ہے یہ ان کی ایک اور کتاب ہے تفہیمات جلدوم اور اس کا صفحہ سینطالیس ہے اس میں لکھتے ہیں دعود علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک اہم دستور تھا اور اسی دستور سے متاثر ہو کر ان سے یہ لغزش ہو گئی تھی دستور یہ تھا کہ کوئی کسی کی بیوی پر عاشق ہو جاتا تو بیوی اس سے چھین لیتا تھا کہ یہ مجھے پسند آئی ہے جیسے قلب کسی کا پاس اور آپ اس سے لے لگی ہے مجھے لگی یہ مہدودی صاحب کی تاریخ دانی ہے انبیاء اور صحابہ کے برمے اخلاق اس کا حاشیت سننے کا ہے کہتے ہیں یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ مدینہ میں بعض انسار اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیاء دینے پر رضا مند ہو گئے وہ جو سعاد ابن ربی نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے ایک کو آپ پسند کر لے میں طلاق دے دوں گا جب عدد گزر جائے آپ اس سے نکاح کر لے مولانا کہتے ہیں یہ یہودی اخلاق کا اثر تھا صحابہ اکرام پر یہودیت غالب تھی اور اللہ فرماتے وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفَسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اس قسم کی باتوں کا عام مزاج ہے اس سے باز نہیں آسکتے چنانکہ اس کتاب کے ایک سو بائیس صفحے پر ہے اجعلی الٰ خزائن الٰرد صورتی عصف کی آئے زمین مصر کے تمام وسائل اور ذرائع میرے اختیار میں دے یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ باز لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ڈیکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن آسل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کو آسل ہے اس فرق کے ساتھ کہ اٹلی کا بادشاہ مسولینی کا معتقد نہیں محض اس کی پارٹی کے اثر سے مجبور ہے اور مصر میں بادشاہ خود عدرت یوسف کا مرید ہو چکا تھا ورنہ دونوں جو انہیں مسولینی اور ڈیکٹیٹر احمد اللہ اب اس کی گریفت کا طریقہ یہ کہ آپ کہے کہ مولانا محدودی جماعت اسلامی میں ڈیکٹیٹرشپ کے قائل تھے اور ان کی حیثیت محدودیوں کیا وہی تھی جو مسولینی کی تھی تو کوئی محدودی اس کو سننے کے لئے تیار نہیں تو آپ کہے کہ آپ اپنے ایک رہنما کے لئے یہ کلمات برداشت نہیں کرتے تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے لئے ایسے قریب قبیح جملے کیسے بیدوی کے پاداش میں نہیں آئے ہیں